بنگلہ دیش ڈی 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 پی کے معاملے میں پاکستان سے آگیا ہے بہت پیارا کمپیریزن بنگلہ دیش میں تھنوے بیسر بنگالی پردیا ہے ایوریج انٹرنیٹ سپیڈ پریئے کے لحاظ سے انڈیا سب سے بڑا ہے پر تیپی تھا انکم میری انٹرسٹن انفرمیشن کمپیریزن ویڈیو بیٹرین بنگلہ دیش پاکستان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت اور سلامتی کے ساتھ ہوں کہ دوستو آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ ایک اس نویت سے تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے اس میں تین ملک پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا کا ایک فرینڈلی کمپیریزن ہے اس میں آپ چل گئی یہ دیکھیں گی کہ کون سا ملک جی ڈی پی کے لحاظ سے پاپولیشن کے لحاظ سے تعلیم کے لحاظ سے ڈیفینس کے لحاظ سے کس سے کتنا آگے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے اس طرح کے ویڈیو سے ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور یہ جو ویڈیو ہے یہ لیا گیا ہے برادرز ٹیوب کے چینل کا ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کا اوڈیجنل لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا ہے تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے میری بزارش ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو پلیز نوٹ فرگیت تو سبسکرائب ایچ ای نیوز چینل اور پریس تی بیل آئیکن جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے گا تو چلیئے شروع کرتے ہیں ٹائمز آئے کی بغیر آج کا یہ ایک بہت دلچسپ کمپیریزن ویڈیو تو چلیئے شروع کرتے ہیں لیکس سٹارٹ برادرز چلوٹ نمسکار دوستو 18 جولائی 1947 کو بریٹیس پارلیمنٹ پر ایک بل پاس ہوتا ہے انڈیا انڈیپینڈنس ایک 1947 اور اس کے بعد دنیا کی مانچیتر پر بندے ہیں دو دیش بھارت اور پاکستان اور اس کے بعد 1971 میں بھارت اور مکتی بہنی مل کر پاکستان کے اتحاروں سے بانگلہ دیش کو آجات کراتا ہے تب سے لے کر آج تک یہ تینوں دیش بہت بدل چکے ہیں تو دوستو چلیئے آج تینوں دیشوں کے بھی ایک چھوٹا سا کمپیریزن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کس سے آگے ہیں بلکم سب سے آخر میں سوطانتر ہوئے بھنگلہ دیش آج کہاں پر ہے دوستو کمپیریزن کریو پیٹوین بھنگلہ دیش پاکستان اور انڈیا ہم سے یہ کمپیریزن کرنے کے لیے کہا تھا اس لیے ہم نے یہ ویڈیو آپ کے لیے لائے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ان دیشوں کی الگ الگ پیرامیٹر پر کمپیریزن کریں گے اس میں ہم نے ان دیشوں کی جی ڈی پی 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 جی ڈی پی 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 ایکنومک ایڈی پی بجیٹ ایڈی پی پی دیفینس بجیٹ پاورٹی ریٹ پاورٹی ریٹ یہ سب کچھ ہوگا آج کی بھی بہت بھی بہت سارے پیرامیٹر سامیل کی ہے اس لیے دوستو ویڈیو ہونے بالی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ آپ ام تک سوڑا بہت ہی انٹرسٹنگ لیکن شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ ہمارے چینل کو سبسکاریب کرنا مد بھولیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاپولیشن کی دوستو پاپولیشن پاپولیشن کے ایسا فیکٹر ہے جو کی آج کی تاریخ میں ان تینوں دیشوں کے لیے سردن بنا ہوا ہے اور تینوں دیشوں میں بھارت سب سے گھنی آبادی بھالا دیش ہے اس لیے بھارت کی پوپولیشن بھی سب سے زیادہ ہے بھارت میں ایک سو تیس کروڑ سے ادھک لوگ رتے ہیں ایک سو تیس کروڑ جو کی پوری دنیا کی سترہ دسمنلہ سات چار پتیسات آبادی ہے اوہی اگر پاکستان کی پوپولیشن کی بات کرے تو پاکستان میں بیس کروڑ سے ادھک لوگ رتے ہیں جو کی پوری بشت میں آبادی کا دو دسمنلہ six پاچ پتیسات ہے ڈو دسمنلہ سات چہ پتیسات ہے اور بہنگلہ دیش کی آبادی سو لوگ کروڑ سے جہاڑا ہے جو کی پوری دنیا کا ڈو دسمنلہ ایک اoqu ترسہ دیشتہ ہے اوہی آگر تینوں dost لیے آگر تینوں دیشوں کی پوپولیشن گروہ ترے کی بات کرے تو بھالت کی صدمت ریشت دیک اک پتیساز ہے ایک ایشار دیشتہ ہے پاکستان کی حالا 2.0% سے زیادہ ہے اور بانگلہ دیش کی گروث ریٹ 1.0% ہے دوستو بھارت کی کپٹل ہے نیو دلی جہلی پاکستان کی کپٹل ہے اسلام آباد اور بانگلہ دیش کی کپٹل ہے ڈھاکا جی دی پی نومینال جی دی پی کے ماملے میں بھارت سب سے آگے ہے بھارت کی نومینال جی دی پی لگ بگ 2.8 ٹریلین ڈالر ہے اور بھارت بشک کی پانچ بھی سب سے بڑی اکونومی ہے اور بھارت کی جی دی پی سورس کی اگر بات کرے تو یہ 15.8% پتیسط اگری کلچر 29.7% پتیسط انڈرسٹری 14.4% سربیس سے آتا ہے وہی پاکستان کی نومینال جی دی پی 274 بلین ڈالر ہے اور پاکستان کی اکونومی بشک کی 40 بھی پوزیشن پر ہے اور پاکستان کی جی دی پی سورس 18.8% پتیسط اگری کلچر 20.9% پتیسط انڈرسٹری 7.2% پتیسط سربیس سے آتا ہے اور دوستو سب سے مجیدار بات تو یہ ہے کی بھارت کی نومینال جی دی پی کے ماملے میں پاکستان سے آگے ہے بھارت کی نومینال جی دی پی کے ماملے میں پاکستان سے آگے ہے اور بھارت کی اکونومی دنیا کی انجھا ہے اور بھارت کی نومینال جی دی پی سورس کی اگر بات کرے تو 14.2% پتیسط اگری کلچر 33.6% پتیسط انڈرسٹری 53.1% پتیسط سربیس سے آتا ہے سچ میں دوستو بھارت کی نومینال جی دی پاکستان کو سکھایا ہے کی تیریزم کسی بھی دیش کو صرف اور صرف بربادی کی اور لے جاتی ہے پر ہمارے پروسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے خیر چلیا آگے بڑھتے ہیں پر کیاپیٹا انکم پر کیاپیٹا انکم پر کیاپیٹا انکم کی اگر بات کرے تو بھارت کی پر کیاپیٹا انکم 2388.67$ ہے وہی پاکستان کی پر کیاپیٹا انکم 1641 US$ ہے لیکن دوستو بانگلہ دیش یہاں بھی پاکستان سے آگے ہے بانگلہ دیش کی پر کیاپیٹا انکم 1827 US$ ہے جو پاکستان سے زیادہ ہے ایریا دوستو تینوں دیشوں کی ایریا یعنی کی چھتر پھل کی اگر بات کرے تو بھارت ان تینوں دیشوں میں سب سے بڑا ہے اور اس لئے بھارت کی ٹوٹل ایریا 32,87,233 سکوئر کلومیٹر ہے وہیں پاکستان کی ٹوٹل ایریا ماملے میں بھی پاکستان کو پچھار دیا ہے بانگلہ دیش کی ٹوٹل خورن ریزر 33 بلین ڈالر ہے جو کی پاکستان سے دمی ہے ریلیجیان دوستو دھرم کی اگر بات کرے تو بھارت میں 89.8% ہندو 14.2% اسلام 2.3% عیسائی 1.3% سکھ 49.9% بھدیشت 49.3% جائن اور اندھرم کے لوگ رہتے ہیں وہیں پاکستان میں 96% اسلام 1.8% ہندو 1.5% عیسائی اور 49.6% اندھرم کے لوگ رہتے ہیں 50.9% سکر بہت ڈیانی بہت ڈیانی بہت ڈیانی بینگولی 7.9% مراتنی 6.9% تلیگو 5.8% تلیگو 5.8% تلیگو 4.3% تلیگو 4.3% تلیگو 4.7% تلیگو دوستو اس طرح کی ویڈیو سی مہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے ملی آلم 2.8% تلیگو 6.3% تلیگو 6.3% تلیگو 5.4% تلیگو 5.7% تلیگو ملیٹری بجیٹ دوستو آپ تھوڑا سا تینوں دیشوں کی ملیٹری بجیٹ کی بات کر لیتے ہیں بھارت کی ملیٹری بجیٹ تیر ست دساملو نو بلین ڈالر ہے اور وہی پاکستان کی ٹوٹل ملیٹری بجیٹ 10.8 بلین ڈالر ہے اور بھانگلہ دیش کی ٹوٹل ملیٹری بجیٹ 3.4 بلین ڈالر ہے ایوڑیج انٹرنیٹ سپیٹ دوستو ایوڑیج انٹرنیٹ سپیٹ کی اگر بات کرے تو بھارت میں جہاں 6.5 ایم بی پیس کی سپیٹ ہے تو وہی پاکستان میں 9.3 ایم بی پیس ہے اور بھانگلہ دیش میں 5.7 ایم بی پیس ہے پوورٹی ریٹ دوستو پوورٹی ریٹ یہ پاکستان انڈیا اور بھانگلہ دیش کا ایک مشتر کا ایک کمبائن پرابلم ہے اس میں بہت شکل بھانگلہ دیش میں لگ بھگ آج دساملہ ایک پیس شکل گری بھی ریکھا کے نیچے گزر بسر کرتے ہیں انیمپلائیمین ریٹ دوستو بہت بڑی پرابلم ہے آج بھی بری سنکھیا میں یوبا ان دیشوں میں بی روزگار ہے بھارت کی بی روزگاری در 3.6 پتیس ہے وہی باکستان میں بی روزگاری در 5.9 پتیس اور بھانگلہ دیش میں دوستو اب ان تینوں دیشوں کی تاک تین سہروں کے بارے میں جانتے ہیں بھارت میں مومبائی دلی کولکاتا چیننے بینگلور ہیدراباد ہیدراباد پونے سورت جیپور پاکستان میں کراچی لہور ہیسلا باد راول پینڈی گوشناوالا ملتان ہیدراباد ہیدراباد اسلام آباد اور بھانگلہ دیش میں دھاکا دھاکا چٹگاؤں کولنا سیلیت 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 کے اوپر ریکشن کیا تھا دوستو بہت کنسل سیٹی کومیلا نارایم گنج جیسے سہر ہیں تو دوستو یہ تھا بھارت پاکستان اور بھانگلہ دیش کے بیچ ایک چھوٹا سا کامپریزن بہت پیارا کامپریزن بہت پیارا کامپریزن چاہیے تو ہمیں جرور کومنٹ کریں ہم آپ کے لیے وہ ویڈیو جرور لائیں گے دوستو آپ کو ہمارے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں بہت پیارا نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسندیا ہے تو ویڈیو کے ایک چھوٹا سا لائک جرور دے ساتھ ہی اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولے آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خوش رہیے اور سورک چھت رہیے بہت بہت شکریہ اتنا اچھا ویڈیو بنانے کے لیے تو دوستو یہ تھا آج کا ایک کمپیریزن ویڈیو پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں تو میرے خیال کے مطابق بہت ہی شاندار ویڈیو اور ایک بڑا پوزٹیو یہ کمپیریزن ویڈیو جو ہے دیکھنے میں آیا ہے اور میں اس کے اوپر صرف اتنا کہنا چاہوں گا جی ڈی پی ہو جائے لٹریسی ہو جائے ہمیں دو چیزوں کے اوپر دھیان کرنا ہوگا مسترکہ تورک کے اوپر ایک تو ہے ہمارا ایڈیوکیشن کا میار اس کو بہتر کر کے علاوہ ہمارا جو ہے پورٹی غربت غربت کو ہم تینوں کنٹری کو چاہیے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش کو مل بیٹھیں اور مل بیٹھ کر اس کے اوپر ورک کریں کمبائنلی ورک کریں اور یقینا ان تینوں ممالک میں ایسی صلاحیت موجود ہے کہ اگر یہ اس مل کر بیٹھ کے اگر ایسے معاملے کے اوپر بات کریں گے تو پورٹی یقینا ختم ہو جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت ہی اچھا لگا ہوگا دوستو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا ایک دفعہ سے پھر سے میں آپ سب دوستوں کا اتنا زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب دوست اتنا ساتھ دیتے ہیں دعاوں میں جاگت رکھیے گ بیسٹ آف لگ بہت چل دوبارہ حاضر رہت ہوں ایک اسی طرح کے بہت ہی اچھے ویڈیو کے ساتھ دوہوں میں یاد رکھیے گا ٹیک کیر آف یو بیسٹ آف لگ اللہ حافظ و ناصر